کنو صاحب اب یہ بتائیے کہ ایزر صاحب کی جو سے یہ بھی رہائی ہو چکی ہے اور اس رہائی کو اب کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کس انداز سے دیکھتے ہیں کیا جو سے ایک اتجاد کیا کہ نیشنل پریسٹیف اسلامباد کے باہر کیا اس پریشر کے تحت رہائی دینی گئی ہے جی بالکل اس کا دیفنیٹی عوام جب نکلتی ہے تو عوام کے ایک پریشر تو ہوتا ہے اور الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہومن رائٹس نے اور آئی ایم ایف نے یہ کہا دیا کہ جتنی انہی ہومنیٹی یا پاکستان میں ہو رہی ہے اور اس میں جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو آئی ایم ایف بھی ہمیں ایڈ دینے کو تیار نہیں ہے تو ہم نے اس گروپ نے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا چوروں اور ڈاکوں کا گروپ انہوں نے اتنا بدنام اس ملک کو کر دیا ہے کہ اب ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنا مو دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں ملکہ یہاں کوئی قانون ہے نہیں نا جس کے آپ بات کرنے ہیں قانون کی آئین کی یہ تو بالکل جنگل لہا چل رہا ہے جس طرح ازر مشوانی کو یا ایون بزرگوں کے ساتھ انہوں نے کیا آزم سباتی کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ یہ تو کسی ملک میں میرے خیال ہے ہیوانوں کی دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا ہیوان بھی ایک دوسرے کا اطرام کرتے ہیں یہ تو ہیوانوں کی دنیا سے بھی آگے نکل گئے ہیں تو کم از کم قانون جو ہے روڈ اینڈ ریگولیشن ہے جو قوم ترقی کی ہیں نا انہوں نے قانون کی اپنے آئین کی پابندی کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یوکے کے پرائیم منسٹر نے کوویٹ کے دوران وہ پارٹی منہ تھی چند بندوں کی پارٹی کی اور اس پر پارٹی نے انہوں کو پرائیم منسٹر ہٹا دیا یہ ہوتی ہیں قومیں جو ڈیویلپ ہیں ہمارا کوئی قانون ہے ہی نہیں بغیر کسی قصور کے بغیر پولیٹیکل ریزن پر اٹھا لو اور پھر غیب کر دو یہ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ حکومتیں چینج جاتی رہی ہیں آج یہ پولیٹیکل گروپ ہے کل یہ نہیں رہے گا عمران خان کو ہم اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ اب بھی ان حالات میں بھی وہ رول انڈ ریگولیشن کے بات کرتے ہیں عمران خان ہمارا ایسا لیڈر ہے جنہیں ساڑھے تین سال کوئی ریگولیڈی نہیں کی ہے اور آج بھی وہ بات کرتے ہیں تو صرف رول انڈ ریگولیشن کی آج اگر وہ عوام کو اشارہ کرے نا تو عوام جس طرح چارج بیٹھی ہوئی ہے میں نے اٹھارہ تاریخ کو میں خود وہاں پہ موجود تھا فرنٹ لائن پہ خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ موجود تھا میں نے جو جوان لڑکوں کا اور پرٹیکل گلی میں افریشیٹ کروں گا ہمارے پتھان جوان لڑکوں کا جو میں نے چارج ہوتا دیکھا ان کا غصہ دیکھا ہمارے ادارے کیوں نہیں دیکھ رہے اس کو میں آرمی میں رہتے ہوئے میں نے اپریشن ایریا میں بھی سرک کیا ہے پشاور سرک کیا اپریشن کے دوران سواد اپریشن کے دوران میں نے کوئٹہ چار سال بکٹی اپریشن کے بعد سرک کیا ہے تو تھوڑے سے چند ایک جو نرال لوگ تھے ہمارے اپنے ان کا مقابلہ کرنا بہت لاکھوں میں آرمی ڈپلائے کرتے ہیں تب بھی آپ نہیں کر سکتے تو یہ ادارے ہمارے کیا سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارا پورا کیپی کی ہے اس کو آپ مخالف کر گیا اور اب تو پنجاب کے بھی جوان آپ کے ساتھ کر رہے ہیں زمان پار ہم نے دیکھا لاہور کے جلسے میں ہم نے دیکھا پورا پنجاب بھی ابھی کھڑے عمران خان کے ساتھ وہ ہمیں اتنی ساری جوان جنریشن کو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں خان کے ساتھ تو یہ ادارے کیا سوچ رہے ہیں کیا کریں گے آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اداروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں اداروں پر حملہ آور ہو جائیں تو خدا کے لیے میں اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے کی جو پولیٹیکل لوگ ہیں یہ تو ملک کو لوٹ کے لے گئے ہیں باہر سارے ڈالر مجھے ایک اندازہ کی مطابق تھری ہنڈرڈ اینڈ سکٹی ایٹھ بلین ڈالر سے زیادہ ان کا باہر سرمایہ اور پروپٹیز ہیں باہر کے ملکوں میں یہ اپنا آدھا چوتھا ایسے بھی لیا ہے اپنی پروپٹیز کا یہ جو ہمارے پریزنڈ ڈیڈر بیٹھے ہوں ہیں یہ اسمبلیوں میں تو یہ ملک کا کردہ تو دور کی بات ہے ملک کے کہاں پہنچ جائے گا لیکن یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں تو ان کے پیشے لگ کہ ہمارے ادارے بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو خدا کیلئے غریب عوام پہ محبت وطن لوگوں پہ یہ ظلم نہ کریں ہم سارے محبت وطن ہیں پڑے لکھے سارے لوگ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں اب پرانے والا زمانہ نہیں رہا کہ آپ جو مرضی کرتے جائیں گے آپ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اب پڑی لکھی عوام سارے پڑے لکھے لوگ سمعندار لوگ عمران شان کے ساتھ کھڑے ہیں نیس میں تو کوئی سیاسی گول نہیں ہے ملک کو تباہ کر رہے ہیں بسیکلی انٹرنیشنل لیول پہ کیا امپریشن ہمارا جا رہا ہے یہ ساڑھے تین سال کی عمران خان کی اکومت ہے میں ایک ہمارے گرین پاس بورڈ کا امپریشن بنا تھا اس سے پہلے بھی میں انٹرنیشنل بورٹ ٹریول کرتا رہا ہوں میں یونیٹیڈ نیشنل میں نے سرک کیا ہے باہر ہمارے گرین پاس بورڈ کی بلکل عزت نہیں تھی کوئی ویلیو نہیں تھی پھر یہ عمران خان آیا اس کی خود لوگ عزت کرتے تھے باہر کی لوگ عزت کرتے تھے کچھ پاکستان کا سٹیٹس بہتر ہوا اب پھر دیکھ لیں اب کرپشن میں بھی دنیا کے بدترین ملکوں میں ہمارا نام شامل ہو گیا ہے ہر لحاظ سے اب بدترین ملکوں میں ایک سال میں شامل ہو گیا اور ملک کے اندر دیکھو گندہ آٹا غریبوں کو دے کہ جانے جا رہی ہیں غریبوں کی اور گندے آٹے پہ لوگوں کو لگا دیا ہے اوپرانے زمانے کی ان کی جو آٹے ہیں ٹھیک ہے لیکن الحمدللہ لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ آٹا ان سے لے گئے اور ان سے جب میڈیا والے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ووٹ عمران خان کو دیں گے تو یہ نظر آنا چاہیے ہمارے اداروں کو کام از کام اداروں نے ہمیشہ بہن ہے یہ پلیٹیکل لیڈر آج ہے کل نہیں ہے تو ان پہ پیچھے نہ لگے مریم نواز اور عمران خان صاحب کا سیاسی مقابلہ کسی بھی انگل سے بنتے تھے اور نہیں جی یہ کیا مقابلہ آپ کر رہے ہیں کہ میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کہاں عمران خان اور کہاں مریم نواز مریم نواز نے کیا کیا ہے اور ایک ہم دیاتی لوگ ہیں ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں کسی کی بیٹی اگر بھار جاتی ہے اپنی باپ کی عزت کو دعو پہ لگا کے اپنے خاندان کی عزت کا دعو لگا کے پورا خاندان اس کو مو نہیں لگا تھا ساری عمر ہے اس کا کیا بیچاری کا کریکٹر اور کیا کہنا کیا وہ پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ عمران خان کہاں اور یہ بیچاری مریم کہاں قصور جلسے کو منارے پاکستان جلسے کے ذات سمپیر کیا جا رہا ہے کیا دونوں جلسوں کے درمیان سر کوئی سمپیر کیا رہا ہے وہ قصور جلسے کی میں نے کچھ پکچر دیکھی تھی تو وہ ایک چھوٹی سی پکچر کو چھے دفعہ لگا گئے نا تو شاو کیا گیا کہ یہ لوگ ہیں اور منارے پاکستان کا کہاں یہ منارے پاکستان بھی ایک جلسہ کر کے دیکھ لیں بھی ان کو پتہ جل جائے گی کہ جی عمران خان کس لیول کے لیڈر اور آپ کس لیول کے ہیں کیا پاکستان کی تاریخ میں بے نظیر ایک ہی تھی آنے والے وقت میں پھر دوبارہ ایسی ہی بھومن لیٹر پیدا ہو بے نظیر بھی اپنے باپ ذلوکار علی بھٹو کو لوگ بہت عزت کرتے تھے وہ بھی ایک لیڈر تھے انہوں نے بھی ملک کو نقصان بڑا پہنچایا ہے انڈسٹری کو نیشنلائز کر کے اور بہت ساری چیزیں پاکستان دو ٹکڑوں ما ہوا بھٹو کی وجہ سے ہوا لیکن پھر بھی اس کو ہم لیڈر کچھ مانتے ہیں وہ کسی لیول کے لیڈر تھے بھٹو اور اس کی وجہ سے اس کو کیش کرا گی انڈے نظیر ہے یہ تو اس کو جہاں جاتی ہے وہ کس کو کیش کرائے گی نواز شریف کو کیش کرانا ہے اس میں جس کو لوگ نفرت کرتے ہیں پاکستان مسلم بھی غنون اور خاص کر کے مریم نواز کی جانب سے ایک بڑا ایک افتوسناک اور بڑا جاریحان اور ظلم و تشدد والا بیان دیا گیا کہ لیفٹنے جنرل فیضل میر صاحب کا کورٹ مارچنل رجی جب ضرمی سے ہے کہ انٹیلیجنسی پاکستان کی ٹاپ اور دنیا کے ٹاپ جنسی کے نمبر ون ڈریکٹر جنرل کون کے پر ایسا بیان دینے ہو ایسا جملہ بیان کرنا کی ضرورت ہے اصل میں اب یہ پاغل ہوئے ہوئے عوام کا رسپانس دیکھ کے جس دن انہوں نے وہ امران کو اتارا تھا نا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ بغیر کال دیئے لوگ لاکھوں میں نکل آئے ہر شہر میں تو یہ چیز دیکھ دیکھ کے یہ پاغل ہوئی ہوئی ہیں نام ہے جنرل فیض کا نام دے رہے ہیں جنرل فیض جیسا بیٹا ماں نے جمع کب ہے جب تک وہ تھا اس کی ایک کب چاہے گا اس نے پیا تھا بلوچس افغانستان میں جا کے اور وہ ایک کب چاہے گا پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا اور آئی ایس آئی کی لوگ وہ عزت کرتے تھے پاکستان کے اندر وہ رسپیکٹ تھی شو سوشل میڈیا پہ ہم آئی ایس آئی کا جو اب دیکھا ہے وہ جنرل فیض کے وقت میں دیکھا ہے اور اب حالت دیکھ لیں اب کیا حالات ہیں ہمارے تو جنرل فیض کا مقابلہ یہ کیا کر سکتے ہیں کوٹ ماشل کی کیا بات کرتے ہیں اس بندے نے تو ملک کو بہت بہت سپورٹ کیا ہے اس جیسے بندہ ماں کہاں پیدا کرے گی